لوٹے یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ ایک صلح کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلح کے اندر جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اس کی پہلی لائن اور لکھنے والے کون ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ صلح نامہ میں یہ لکھا گیا کہ یہ صلح کی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کے بیچ میں اور قریش مکہ کے بیچ میں جب یہ بات لکھی گئی تو کافیروں کی طرف سے جو وکیل بن کر آیا تھا سحیل بن عمر اس نے کہا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ ہم لوگ آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا اس محمد الرسول اللہ کو مٹائیے اور اسی چیزے محمد بن عبداللہ لکھئے تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے حضرت علی لکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ایسا کام نہیں کر سکتا میں محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں لہٰذا میں اس کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھوں یہ میں نہیں کر سکتا روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھ کر اس جملے کو کاٹا اور وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا گیا اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ کے رسول کا کتنا مقام و مرتبہ تھا اور اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے